بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تین ہفتہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کے تھی اور اس میں میں نے ایسے ہاتھ جوڑ کے اس ویڈیو میں دیکھ لیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچ جاؤ بغیر غلطی کے گرفتار یہ جاری ہے غلطی وہ نہیں ہوتی جو آپ مانیں میں بھی غلطیاں کرتا ہوں میں بھی کہتا ہوں نہیں جی میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اگر آپ سے بھی وہی کام ہو گیا آپ نے بھی کہنا ہے میری تو کوئی غلطی نہیں ہے بغیر غلطی کیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیونکہ منشیات کے خلاف اس وقت جو سخت قسم کا آپریشن ہو رہا ہے کسی کو بھی معفی نہیں دی جا رہی ہے آپ کے جیب سے نسوار برامت ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو پکڑ کے لے جائیں اور پکڑ کے لے جانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو نوے دن تک جیل میں رکھ دیں کیوں؟ کہ پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ نسوار جائے گی لیبارٹری میں وہاں پہ چیکنگ ہوگی آپ سے انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد جا کے ایک نوے دن تک کا ٹائم لگ سکتا ہے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پندرہ بیس دن میں مہینے میں جان چھوٹ جاتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں وہ ایک پاکستانی کے ساتھ واقعہ پیش آیا پاکستانی اس کے پاس میڈیسن تھی ہے اکثر آپ میں سی بھی اکثر لوگ جب پاکستان سے سعودی ریبیہ کا یا کسی بھی کنٹری کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری میڈیسن رکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پیناڈال سردرد کے لیے ہے آپ کو پتا ہے ڈسپرین کس مرض کے لیے ہے آپ کو پتا ہے فلیجل کس مرض کے لیے ہے ایمپرازول ہے آپ کے میدے کے لیے یعنی بہت ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ یار سعودی ریبیہ میں پہنچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں بھی میری انشورنس فوری طور پر نہ بنے یا جو لوگ ازاد ویزو پر کام کرتے ہیں سستے والی انشورنس لے کے یا شہروں سے دور رہتے ہیں اپنے پاس ایک سٹاک رکھ لیتے ہیں کہ چلیں میرا کام چلتا رہے گا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں انہی میں سے یوز کرتا رہوں گا تو پاکستانی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا پاکستان سے اس نے ٹریولنگ سٹارٹ کی یہی میڈیسن تھی اس میں ڈسپرین بھی شامل تھی اس میں فلاجل بھی شامل تھی اس میں ایمپرازول کیپسول بھی شامل تھی اس میں اور ایک دو قسم کی انٹی بائٹک شامل تھی لیکن وجہ کیا بنی کہ پاکستان سے بھی اس کو انٹری مل گئی سعودی ایرابیہ سے ایکزٹ اس نے کیا ائرپورٹ سے اسے کسی نے نہیں روکا لیکن جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اپنی رہائش کی طرف جا رہا تھا درستے میں چیک پوسٹ پہ روکا گیا چیک کیا گیا اور جو وہ میڈیسن تھی ان میڈیسن کی وجہ سے بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا اب وہ بندہ بچارہ جو خود کو ظاہر معصوم سمجھتا ہے اور واقعی ہے اگر یہ بات جو مجھے بتائی گی اگر واقعی یہ سچ ہے اور وہ ساری کے ساری میڈیسن یہی والے تھیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا وہ جیل میں گیا ہے تو اس کے بعد سے اب تک اس کے اندرونی کیفیت کیا ہوگی اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی وہ کیا کیا ان کے ذہن میں وسوسے اور خیالات آ رہے ہوں گے تو کیوں نہ ان چیزوں سے بچا جائے آپ سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محتاط رہیں ہمیشہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بندہ پھانس جاتا ہے جو فنکار ہیں جو بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ پھنستے بھی نہیں ہیں تو اس لئے محتاط رہیں سخت قسم کے آپریشن چل رہی ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے روم میں آپ کی رہائش پہ کوئی بندہ نشاہ بیچنے کا کام کرتا ہے یا نشاہ استعمال کرتا ہے اور وہاں پہ اگر چھاپا پڑ جاتا ہے اور آپ نشاہ استعمال بھی نہیں کرتے بیچنے میں بھی آپ ملوث بھی نہیں ہیں لیکن آپ کو اس بنیاد پہ پکڑ لیا جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ رہ رہے تھے اور آپ نے ریپورٹ نہیں کی اور چھے مہینے تک آپ کو قید ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ نے اپنی جان خود بچانی ہے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو وارن کرنے آیا ہوں اسی ویڈیو کے جا کے کومنٹس جا کے دیکھ لیں بہت سارے پروفیسر آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ ہے بہت سارے بتائیں گے کہ یار یہ ویڈیو بنانے کا چکر ہے بہت سارے کیا کیا بولیں گے کیونکہ پچھلی ویڈیو پہ بھی لوگوں نے بہت ساری ایسے باتیں کی تھے لیکن پھر بھی جو لوگ یہ سنس رکھتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جن لوگوں کو اس میری زبان پہ یقین ہے نا تو اپنی حفاظت خود کریں ورنہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کوئی بندہ اس طرح پھانس جائے خامخواہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم موسیقی